اسلام علیکم آج ہم اکسفورڈ مورڈرن انگلیش بک ٹو کا ایک یونٹ دیکھنے جا رہے ہیں جو کہ ایک پوم ہے جس کا نام ہے آرڈ اینیبل ایم ایسی اس لرنگ فیسلیٹیشن سینٹر کی طرف سے میں ہوں فررخ اور کوشش کریں گے کہ آج آپ کو ایک مذہدار سی یہ پوم سمجھنے بھی آ جائے اور اس کے کوئی سنانسرز بھی آپ خود ہی اٹمٹ کر لیں ٹھیک ہے جی تو شروع کرتے ہیں یہ ایک عجیب و غریب سا خیالی جانور ہے جو ایک شاعر نے دخیوہ لاتی طا پر پیش کیا ہے جیسے کہ بہت سے بچے کرتے ہیں ایک میک بیلیف سی ایک چیز امیجن کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں تو میں بتا ہے میں نے یہ دیکھاتا تو میں بتا ہے میں نے ایسا دیکھاتا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے شاعر نے جو ہے وہ کچھ ایسا اپنی طرف سے بنائے ہے اور بڑی فنی سی چیز بنی ہے آپ کو سن کے مزہ آئے گا ٹھیک ہے جی شروع کرتے ہیں Believe me believe me this story is true I once saw an animal whose trunk was bright blue Please listen I'll tell you of this creature I've seen Its four legs were purple Its feather lime green The five nails on each door were covered in hair And its head quite red Looked like a squashed pear لو بھائی کیا مطلب ہوا ارے میرا یقین کرو میرا یقین کرو Believe me believe me مجھے میری بات مانو میرا یقین کرو This story is true یہ بات بھی کچھ سچ ہے جو میں تم بتائیں جا رہا ہوں یہ کہانی بلکل سچ ہے I once saw an animal whose trunk was bright blue میں نے ایک دفعہ ایک جانور دیکھا تھا جس کی سونڈ سونڈ کیا ہوتی ہے جو نمبی سی ناک ہوتی ہے جیسے ہاتھی کی ہوتی ہے اس کی سونڈ جو تھی وہ بلکل برزرز چمکیلیں نیلے رنگ کی تھی ٹھیک ہے شوخ نیلے رنگ کی تھی ٹھیک ہے Please listen I'll tell you Of this creature I've seen ارے ضرور سنو برائے مہربانی سنو تو صحیح میں تمہیں بتاتا ہوں اس مخلوق کے بارے میں جس کو کیا میں نے دیکھا تھا This creature I've seen یہ مخلوق جو میں نے دیکھی ہے Its four legs were purple اس کی طانگیں تو purple کلے کی تھی چاروں Its feather lime green اور اس کے جو پر تھے وہ بڑے lemon کے کلے کے گرین کلے کے پر تھے ٹھیک ہے نیبو کے رنگ کے lemon کے رنگ کے گرین کلے کے پر تھے لو بھئی ایک طرف سونڈ ہے ایک طرف چانگیں ہیں اور دوسری طرف پر بھی ہیں اچھا The five nails on each toe were covered in hair جو اس کے پانچ ناکھن تھے ہر ہر انگلی پر ہر ہر انگلی پر پانچ انگلیاں تھیں مطلب ہر پاؤں میں اور اس کے پر جو ناکھن تھے وہ covered in hair ان کے پر بال تھے وہ بالوں سے بھرے ہوئے تھے بالوں سے ڈھکے ہوئے تھے The five nails on each toe were covered in hair اس کے پاؤں کی انگلیوں میں جو پانچوں ناکھن تھے وہ بالوں سے ڈھکے ہوئے تھے and its head quiet red اس کا سر تقریباً پورا ہی لال تھا quiet red مطلب اچھا خاصا لال تھا اس کا سر جو اچھا خاصا لال تھا look like a squashed pier وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پچکی ہوئی ناشپاتی ہو ٹھیک ہے تو ایک عجیب و غریب سا منظر تھا اب آپ تو سمجھے گئے ہوں گے کہ ایسا کوئی جانور تو ہوتا ہی نہیں ہے وہ خود سے imagine کر کے جو ہے وہ اس نے بنا دیا اب بچے جو ہیں وہ سوچ سوچ کے پریشان ہو رہی ہے ایسا کیسے جانور ہو سکتا ہے ایسا کیسے جانور ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بھئی تو اسی طرح سے بچوں کے بارے میں بات ہو رہی کہ بچے ایسے ہی چیزیں imagine کرتے ہیں اور عجیب و غریب بعض اوقات چیزیں بنا کے اپنے دوستوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی تھی ٹھیک ہے آپ طرح سے بچے نہیں ہیں نا چلیں اگر ہوں بھی تو کوئی بات نہیں بچپانے میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں اب ہم چلتے ہیں کوئسن آنسر کی طرف میں آپ سہمیشہ کہتا ہوں کوئسن آنسر آپ خود کریں گے اور کریں گے ایسے کہ میں کوئسن کو اچھی طرح سے ایکسپلین کروں گا پھر آپ ویڈیو پاوس کریں گے اس کانسر لکھیں گے پھر نیکسٹ کوئسن سنیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے آگے چلیں گے کوئسن آنسر خود اٹرمٹ کرنے کی کوشش میں آپ کو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ایکزیم میں آپ کو یاد نہیں کرنا پڑے گا یہ جواب آپ نے خود ہی لکھے ہیں اور دوسرا آپ کے ٹیچرز اور پیرنٹس بھی کتنا خوش ہوں گے کہہ رہے وہ بچے تو خود سے یہ جواب لکھنا شروع ہو گئے تو بڑے ہو گئے بچے تو ٹھیک ہے نا بھئی تو شروع کرتے ہیں کوشن آنسر اے کیا جو مخلوق تھی جس کی بات ہو رہی ہے وہ کوئی ہاتھی تھا تو جواب آپ کو بتائیں نا یہ ہاتھی تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر ہاتھی تھا تو اس کے پر کہاں سے آگئے ہے نا اور پرپل کیسی ہو گئی ٹانگے ہیں اور یہ سب کچھ کیسے ہو گیا تو ہاتھی تو نہیں تھا تو جواب ہم کیسے لکھیں گے ہم کہیں گے نو نو اور جب بھی نو یہ جس لکھتے ہیں اس کا ایک کامہ لگاتے ہیں نو دہ کریچر نو اچھا وہ اس کاٹ دیتے ہیں جواب آپ نو سے شروع کر رہے ہیں نو دہ کریچر was not an elephant نہیں جی یہ کریچر ایک elephant نہیں تھا ٹھیک ہے جی یہ لکھئے شاباش فرما کے چلتے ہیں question b what kind of trunk did it have اس کے پاس کس سرحا کی trunk تھی تو ہم جواب ڈائریکٹ لکھ سکتے ہیں اس کی trunk ایسی تھی its trunk یہاں پہ ہم اس کی trunk کیسی تھی اب ہم پیچھے دیکھتے ہیں its trunk اس کی trunk کیسی تھی اس کی trunk کیسی تھی یہ دیکھیں اس کی trunk ایسی تھی چمکدار نیلی سی تو اب یہاں پا دیا لکھ لیں کیسے لکھیں گے its trunk was اس کی trunk تھی اور آگے لکھ لیں چمکدار نیلی اس کی انگلیش آپ کو بتائیے ٹھیک ہے شابہ اس کا انسل لکھیں اب ہم نیکس کو سنگے پہ جلتے ہیں ویڈیو پاس کر لیں کوسٹن بر سی یہ ایک ذرا tricky کوسٹن ہے کون کون سے جانور ہیں جو کہ آپ جانتے ہیں جن کے پاس trunk ہوتی ہے تو آپ اس کا جواب یوں لکھیں گے ڈائریکٹ میں آگے ہی لکھ لیتا ہوں اس سوال میں سے لینے کے بجائے مطلب اس میں سے کٹ اپ ای ڈی کرنے کے بجائے the animals that have trunk اور کون کون سے ہیں پھر آگے دو ڈاٹ لگائیں گے ان دو ڈاٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا ہم کولن کہتے ہیں اور ان کا مطلب ہوتا ہے کہ اب آگے کوئی تفصیل آ رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ کون کون سے جانور ہیں جن کی سونڈ ہوتی ہے تو ایک تو آپ کو پتہ ہی ہے دیکھیں اتنا بڑا بناو ہے ٹھیک ہے ایک تو آگے elephant یہ تو آپ خود لکھ دی جائے گا elephant کا نام لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ جانور ہوتے ہیں جن کی سونڈ ہوتی ہے وہ جاہے چھوٹی سی ہی ہو لیکن ہوتی ہے جیسے کہ ایک جانور ہوتا ہے وہ ant eater ٹھیک ہے اس کی ایک بڑی لمبی سی ناک ہوتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں میں نے آپ کے لئے نکال کے رکھے تھے یہ یہ رہے یہ دیکھیں ایک جانور ہے یہ اس کا نام ہے elephant shrew تو یہ ایک شچوندہ چوئے کی طرح کی ہوتی ہے اس کی بھی سونڈ ہوتی ہے ایک جانور ہے یہ دیکھیں اس کی بھی ایک ناک سونڈ سی ہوتی ہے تو آپ ان کے نام بھی لکھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں ant eater میں نے ایک بتایا آپ کو elephant آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے ٹھیک ہے تو elephant shrew بھی لکھ سکتے ہیں اور tapper بھی میں نے بتایا ٹھیک ہے جی تو یہ کچھ مختلف نام ہو گئے جو کہ ہم اس میں تفصیل میں لکھ سکتے ہیں اور elephant تو آپ لکھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آسان سا تھا اس میں بس یہ تین باتیں ٹرکی تھیں یہ میں نے additional آپ کو بتا دیں آپ search کر کے دیکھئے گا آپ کو بڑے مزے مزے کی تصویریں ملیں گی ان کی اور ان کی ویڈیوز ہی موجود ہیں خاص طور پر کس طرح سے کھاتے پیتے کیسے چلتے پڑتے ہیں ہاتھی کو تو سب ہی نے دیکھا ہوتا ہے عام طور پر ان باقی تین جانوروں پر لوگوں کی نظر نہیں پڑی ہوتی تو اس کے جواب لکھ لیجئے پھر ہم آگے چلتے ہیں question number D اچھا پیچھے سے کسی سوال میں آپ کو لگ رہا ہو کہ میں جلدی چلے گئے تو آپ پاس کا کے واپس جا سکتے ہیں جب چاہیں rewind کر لیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے question number D what kind of legs did the creature have اس کی کیسی ٹانگیں تھیں اچھا سوال میں چونکہ did آیا ہے تو جواب میں کچھ تبدیلی کریں گے ہم past tense میں کریں گے اس میں مسئلہ یہ کہ have past tense میں چلے جائے گا اور جب have past tense میں جاتا ہے تو وہ head بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم جواب یہاں سے شروع کریں گے the creature head اس creature کی اس مخلوق کی تھی کیسی ٹانگیں تھیں بھئی دیکھو بھئی کیسی ٹانگیں تھیں ابھی تھوڑ دے پہلے تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس کی ٹانگیں تھیں purple color کی بس یہ بات یہاں لکھنی ہے اس کی ٹانگیں تھیں the creature head dash legs اس میں ان کا color آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جواب لکھی سکتا ہے بہت آسان بات ہو گئی ٹھیک ہے یہ جواب لکھیے پاس کے پھر ہم آگے چلتے ہیں question number E was it a bird کیا وہ ایک پرندہ تھا بھائی یہ پرندہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی چونچ بھی نہیں تھی پر تھے اس کے لیکن نہ چونچ تھی نہ اس کی اس کی بڑی بڑی ٹانگیں ہو سکتی ہیں اس کے موہ عجیف سا ہے تو I don't know ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کوئی بچہ لکھنا چاہے yes it was a bird اور کوئی بچہ کہیں چاہے no it was not a bird تو اب جو بھی جواب لکھیں گے اس کی وجہ بھی بتائیں گے تو اگر آپ کہیں گے میں اس کو الگی لکھ دیتا ہوں الگی اس کو attempt کرتے ہیں اگر آپ یہ کہیں گے کہ yes it was اس کے بعد کامہ لگتا ہے ٹھیک ہے it was a bird تو پھر آپ بتائیں گے because کیونکہ اس کے پر تھے it had کیا اس کے پر تھے تو یہ بات آپ لکھ دیجئے کہ اس کے پر تھے وہ پوچھے آپ نے پاں میں بھی پڑھا اس کے پر تھے ہے نا پروں کو کیا کہتے ہیں یہ بات پاں میں موجود ہے ٹھیک ہے یہاں موجود ہے تو تھوڑا تھوڑا خود بھی کرنا ہے نا بھی سب کچھ میں تھوڑی بتاؤں گا اور اگر آپ جواب لکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں یہ bird نہیں تھا تو آپ کہیں گے no it was not a bird because کیونکہ اس کی چونچ نہیں تھی ٹھیک ہے تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں چونچ کو بیک کہتے ہیں تو اب یہ دیکھیں آپ کو دونوں میں سے کونسی بات attempt کرنی ہے وہ پرندہ تھا یا نہیں تھا دونوں جواب صحیح مانے جائیں گے آپ یہ بیتیں یا وہ دیتیں دونوں جواب ٹھیک ہوں گے آپ کو جیسا لگتا ہے آپ کو لگتا ہے پرندہ تھا تو آپ بتائیں گے ہاں پھر بتائیں گے کیوں کیونکہ اس کے پر تھے آپ کو لگتا ہے پرندہ نہیں تھا تو آپ کہیں گے نہیں کیوں کیونکہ اس کی چونچی نہیں تھی ٹھیک ہے یا اور کوئی چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں تھا یا آپ نے دفعہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے طرح لکھئے پھر ہم آگے چلتے ہیں next question کی طرف what was odd about the nails اس کے ناخنوں کے بارے میں کیا عجیب بات تھی تو ہم لکھیں گے اس کے ناخن the nails کیا تھے ڈھکے ہوئے تھے بالوں سے ڈھکے ہوئے تھے بالوں سے کہاں لکھا بھئی یہ رہا ڈھکے ہوئے تھے بالوں سے یہ لکھا بھا پورا یہ یہ اٹھ کے ایسے کیسا وہاں پہ آ جائے گئے تو بات سمجھنا آتی ہیں آسان تھی بات تھی یہ تو پہلے ہمیں پتا ہے کیسے لکھتے ہیں what was odd about the nails تو the nails ڈیش 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 the nails ڈھکے ہوئے تھے بالوں میں یہ بات یہاں پہ لکھیں پاس کا کے پھر آگے چلتا ہے question number g do you think the animal is real اب یہ again آپ کی اپنی مرضی کا جواب ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جانور اصل تھا تو اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ کہیں گے yes i think اس میں تو کچھ سوچنے والی بات ہی نہیں کہ جواب کہتی تو آسان جواب ہے نا باقی پورا ویسے ہی آ جائے گا i think the animal is real اگر آپ کہتے ہیں no i think میرا خیال ہے the animal is not real تو یہ آپ کی مرضی ہے آپ دونوں میں سے کونسے جواب لکھیں آپ یہ جواب لکھیں یا یہ جواب لکھیں آپ کو لگتا ہے اصلی تھا تو آپ لکھتی جائے گا اصلی تھا آپ کو لگتا ہے کہ اصلی نہیں تھا تو لکھ دی جائے گا اصلی نہیں تھا again اس کا کوئی ایک صحیح جواب نہیں ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں کتنے آسان آسان سے سوال تھے اتنے آسانی سے ٹیمٹ بھی ہو گئے امید ہے آپ کو اچھی جارس سے لیسن بھی سمجھ میں آگئے ہوگا پر ہم سمجھ میں آگئی ہوگی اور question answers بھی اپنے آرام سے کر لی ہوں گے اب دیکھتے ہیں آپ میں سے کون زیادہ اچھے جواب لکھتا ہے ٹھیک ہے یہیں پہ آپ سے جادہ چاہیں گے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا پہ کسی آرام سے لسن کتاب آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ